بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم چلی فلیکس میں میں نے چکن پاورڈر ایڈ کر دیا اب ہم ان کو اچھے سے ملا لیں گے چلی فلیکس ہاف ٹی سپون ان سب کو ہم ملا لیں گے اچھا ایک چیز اگر آپ مس کریں گے تو آپ کا کبھی بھی اچھا اور بزار جیسا مزے کا ٹینڈر پاپس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور وہ کیا چیز ہے وہ ہے گارلک پاورڈر آپ نے مسٹ ایڈ کرنا ہے کوٹنگ میں بہت یمی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو چلے ہم مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ اچھے سے ملا لیں گے تاکہ ہماری کوٹنگ جو ہے وہ ایکوالی تیار ہو جائے یہ ہو گئی ہماری کوٹنگ اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اچھے جو بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں ٹھیک ہے آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ فلان کا ہے یا اس کا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے ویریشن اس میں کر کے تو میں یہ دیکھیں اب اس کو میں ایک ایک پیس لوں گی اچھے سے اس کو کوٹ کر لیں گے یہ سارا ڈرائے بیٹر ہے ٹھیک ہے اس کو پہلے لگ سے کر کے تیار کر کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹے سے ہیں اگر ہم ایک ایک کر کے ڈالیں گے تو جو پہلے ڈالیں گے وہ زیادہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے جو بعد میں ڈالیں گے وہ کم براؤن ہو جائیں گے ہوں گے تو پھر اس طرح سے تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے میں ایسے کرتی ہوں کہ میں سب جو ہے نا وہ پہلے کوٹنگ کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر فرائنگ کا کام ہم بعد میں کریں گے تین سٹیپس ہیں اس کے فرسٹ آپ نے اس کو مرینیشن کرنی ہے چکن کی سیکنڈ آپ نے اس کی کوٹنگ تیار کرنی ہے ڈرائے بیٹر جو ہے اس میں اور تھرڈ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو بہت اچھے ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں کائنڈلی تب ہی آپ کو ریسپی سمجھ جائے گی سکپ مت کیا کریں پوری ویڈیو دیکھنے سے پھر ہی پتا چلتا ہے کہ کیا ڈالا ہم نے اور کتنی کونٹٹی میں چلیں جی یہ ہو گیا ڈن ہو گیا اب ہم ایک پین لیں گے گہرا برتن لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا تاکہ چھینٹیں باہر نہ اڑیں آپ کو پتا ہے کتنا میس ہو جاتا ہے پھر اچھا یہ میں نے لے لیا اور اس میں ڈالتی جاؤں گی ٹمپریچر آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اچھے ہی ڈالیں جتنے ہی ہم اس کو پلٹ سکیں تین سے چار منٹ ایک سائٹ دیں گی اور تین سے چار منٹ ہم دوسری سائٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت ہی مزیدار یمی جوسی کرسپی ٹینڈر پوپس بن کے تیار ہو جائیں گے یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت ضروری ہے آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم جیسے نیو یوٹیوبر ہیں ان کو بھی بہت بہت زیادہ سپورٹ کیا کریں کائنڈلی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں یہ ہو گئے تین منٹ آنچ آپ دیکھ لیں میں نے میڈیوم رکھی بھی ہے بہت خوبصورت کلر اس کا گولڈن سا جب آ جائے گا تو ہم اس کی ٹرن چینج کر دیں گے یہ پوٹ میرا گہرا ہے اس لئے اس طرح سے میں نے اس کو ذرا شیک کیا ہے آپ دیکھ لیجے گا جو پین میں اگر آپ ڈالیں گے تو اس طرح ہرگیز بھی مت کیجئے گا برنا جو ہے نا وہ آئل اڑ کے آپ کے اوپر گھر سکتا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ ریڈی ہو گئے پیپر ٹاول لے لیا میں نے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آپ کے گھر مہمان آ جائے ہیں اچانک سے آپ چکن لیں اور اس کو فٹا فٹ آدھے گھنٹے میں آپ کی زبردست سنیکس بن کے تیار ہو جاتے ہیں اب میں سیکنڈ ٹرن ڈالوں گی اس میں چائے کے ساتھ کھائیں اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں اس کی ڈیپ بنا لیں ڈیپ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہیں ہومیٹ ڈیپ لے لیں بزار کی لے لیں تو یہ جھٹ پٹ بڑھنے والی ریسپی ہے میں نے دوسرا ڈال دیا ایک طرف سے ہو جائیں گے تو پھر میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اس کو لو فلیم پر آپ نے بلکل بھی نہیں بنانا کیونکہ وہ آپ کے چکن ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا اور باہر سے جلدی باہر سے جو ہے نا وہ سخت ہو جائے گا اندر سے کچھا رہ جائے گا آپ نے اس کو میڈیا مانچ پر پکانا ہے فرائی کرنا اوائل ذرا آپ زیادہ لے لیں گے تو بہت اچھے اور جلدی آپ کے فرائی ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں یہ دیکھیں جی ہمارے کرسپی ٹینڈر پاپس یمی جوسی بن کے تیار ہو گئے ہیں سنیکس آپ چکن کے ساتھ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بیف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ تھوڑے سے فرائیس میں نے بنا لیئے تھے ساتھ میں تو بچے خوش ہو گئے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے اور فیملی کو دعا امید یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا